مدرکہ وف املاک بورڈ میں ایک طرف تو کرپشن کی روک تھام اور تدارک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے دوسری جانے ملک کے بیشتر علاقوں میں بورڈ کے زیرے انتظام امارتیں اتنی خصکہ ہو چکی ہیں کہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہیں دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خانسل نصرت حسین کی رپورٹ تباہ کن زلزلوں طوفانی بارشوں اور تیز آندھیوں کے علاوہ آئے روز ہونے والے گیس سلمڈروں کے دھماکوں سے پرانی اور خستہ حال امارتوں کے گرنے جیسے واقعات کئی قیمتی انسانی جانوں کو نگل لیتے ہیں لیکن ہمارے عرباب اختیار اور مطالقہ ادارے ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے پیش کی انتظامات نہیں کرتے اکثر امارتیں سو ڈیڑھ سو سال پرانی ہیں گنجان آباد علاقوں میں اب بھی ایسی بلند امارتیں موجود ہیں جو کوہن سالی کے باعث شکست رہے کا شکار ہیں اور رہائش وزیر لوگوں کے لیے کسی بھی وقت موت کا سبب بن سکتی ہیں پہلے بھی ایکسرسائز کر چکے ہیں تقریباً چھے ماہ پہلے کہ جتنی ونریبل بیلڈنگز ہیں شہر میں وہ ہم نے لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کی ہیں کہ یہ سیف فور یوز نہیں ہے اور ان کو اس زلزلے کے بعد دوبارہ ایڈوائزری ایک ایشو کی جائے گی کہ آپ یا تو اس کو ریپیر کریں یا پھر آپ اس میں رہنا چھوڑ دیں ضرورت اسامر کی ہے کہ اندرونے شہر کی بلند اور خستہ حال امارتوں کی مرمت و بحالی ممکن بنائی جائے یا پھر بلدیاتی ادارے انہیں منعدم کر کے شہریوں کے سر پر منڈلاتے اس خطرے سے نجات دلائیں پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ میں نعیم عباس جعفری کے ساتھ نصرہ توسین دنیا نیوز دیرا اسمائل